دلی کے اتر پوروے چھیتر اور جو دلی کے لوگ ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس لوٹتے نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا گیا کہ دنگا جب بھڑکا تھا یہاں پہ 23 فروری 2020 کو اس کے بعد کوئی نیتا کسی پارٹی کا نظر نہیں آیا پولیس بھی پوری طرح آسہائے دکھی لیکن اسی دوران کچھ ایسے لوگ تھے استھائی لوگ تھے کچھ ایسی چیزیں تھیں ایسے لوگ تھے جو ایک جھٹ ہوئے اور انہوں نے کوئی دھر مذہب کو نہ دیکھتے ہوئے صرف اور صرف انسان اور انسانیت کی مدد کی ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھایا مدد کا اور ایسے ہی انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی کے ریل ہیرو ہیں ایک طرح سے ایسے ہی آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ لوگوں سے جو یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے وہ کیوں ہیں یہاں اور کیا یہ کر رہے ہیں اور ان سے ہم جانیں گے ان کے وچار کیسے یہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں موجودہ لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کیوں کن پریسیتیوں کو لے کے یہاں آئے ہیں اور کیسے ان کی مہم ہے اور کیا کرنے یہاں پہ آئے ہیں سر آپ کا نام جاننا چاہوں گا جی میرا نام تاہیر حسین عرشی ہے کہاں کہ تاہیر جی آپ نیواسی ہیں ہم نندنگری سے آئے ہیں مصطفی آباد آپ آئے ہیں نندنگری سے تو ہماری امن پرتبہ سماج کے نام سے جس میں ہمارے ہندو مسلم بھائی سبھی قوموں کے لوگ ہیں اور جو ہمیشہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو گرست ہوتے ہیں دنگوں سے یا پیڈیز ہوتے ہیں کسی بارڈ سے ان کی جو بھی ہم سے مدد ہوتی ہے ہم کوئی چندہ نہیں کرتے بلکہ آپ سی جو ہمارا ہمارے ممبر ہیں انہی سے ہم اپنا آپس میں کلٹ کر کے اس کا تھوڑا بہت جو بھی ریلیف ہم دے سکتے وہ کوشش کرتے ہیں دینے جی تاہیر جی ساتھ میں ہمارے موجود ہیں اور بھی لوگ ان سے ہم بات کریں گے سر نام ہتا ہے اپنا میرا نام برم دیکیہ برم دیکیہ میرا نام ہے جی برم جی کہاں کے نیواسی ہیں آپ ہم نندنگری سے ہے سبھی نندنگری سے آپ یہاں مصطفی آباد آئے ہیں کیا کن پریستیوں سے نبٹنے آئے ہیں اور کیا چیز کرنے آئے ہیں ہاں پہ آپ دیکھئے جو آج حالات بنے ہیں پورپی دلی کے اس کے اندر ہم بھی چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی ایک ایسا گروپ بنے جس سے کیپیڈیت لوگوں کی ہم کچھ مدد کر سکیں تو ہم سبھی لوگوں نے ایک بیڈا اٹھایا ساری لوگوں نے ملکے ہندو مسلم ساری سماج کے لوگ تھے ہم اور وہ گروپ ہم نے بنایا آمن پرتبہ سماج اس سماج کے مادہم سے ہم نے سب کو سوچا گیا اپنے پاس سے جتنی میں ہیلپ مدد ہو جائے تو ہم نے کوئی کرنے کی کوشیز کری ہے اور ابھی آپ کے سامنے کریں گے اس کو اور ہم یہاں مصطفی آباد میں آئے ہیں ایک ہمارے ساتھ اور سجن ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر پریشت نے اپنا شریدہ شرمہ شریدہ جی کیا ہے آپ کے پاس کیا آپ لے کے آئے ہیں بھائی ہم سب آمن پرتبہ سماج کمیٹی جو ہماری نندگری کی ہے اس میں سب ہی سماج کے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں اور بیسے تو یہ بہت ہی دکھ کا وشہ ہے کہ ہمیں ایسی پرستیتیوں میں یہاں پہ آنا پڑا کہ ہمارے کچھ بھائی اس دنگے سے پیڑیت ہوئے ہیں اور ان کی آرتک مدد کرنا ہم لوگ مہاں سے چاہتے ہیں جو ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں سب اکھٹے ہو کر آئیں مدد کرنے کے لئے سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیسے ہندو مسلم بھائی چارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں مصطف آباد میں جو لوگ استحت ہیں جو یہاں کے نوازی ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ایک دوسرے چھیتر کے لوگ یہاں مصطف آباد میں آئے ہیں ان کی مدد کے لئے کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر آپ اپنے نام بتائیں جی میرا نام محمد تاہیر نام ہے میرا امام ہوں دلشاد مسجد میں جی تاہیر جی جو ایک دوسرے محلے سے ایک طرح سے دوسری جگہ سے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں جو گرست ہوئے ہیں دنگوں کے اندر ان کی مدد کرنے کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو آپ جی بہت اچھا لگا ہے یہ ما شاء اللہ ہمارے بھائی ہیں اور مختلف دھرم کے ماننے والے ہیں ہندو مسلم ان لوگوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور جو تنظیم ہیں ان کی ہیلپ کرنے کی اور ایسے پیڑیت لوگوں کی ساہیتہ کرنے کی ان کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سب لوگوں کا خیال کیا ہے اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا پردور استقبال بھی کرتے ہیں شکریہ اس تھانی لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے جیسے یہ سی اے کو لے کے مددہ شروع ہوا تھا اس کے بعد اس جو یہ دنگا بھڑکا ہے اس میں دھرم کا رنگ دے دیا گیا ہندو مسلمان جو ہے اس کو رنگ دے دیا گیا لیکن جو اس تھائی لوگ ہیں انہوں نے ہندو مسلمان کا جو بھائی چاہ رہا ہے اس کے چلتے کئی سنستاؤں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے ایسے ہی کچھ لوگوں سے ہم آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شخص ان سے ہم پری چلیں گے سر نام بتائیں اپنا حاجی محمد ارفان جی ارفان جی جو دنگا ہوا تھا آپ کے چھتر میں کیا کتنا گرست ہوا تھا آپ کا چھتر اور کیسے آپ لوگوں نے مدد کی اس تھائی لوگوں کی یا جو بھی مددگار آپ لوگ کے پاس آیا یہاں جو باہر کے لوگ دنگائی آئے تھے ہماری یہاں ہندو مسلم ایک ٹیم بنائی اس سائیڈ بیچ میں ہم بادر پہ ہیں ادھر مسلم ہے ادھر نو مسلم ہے سب نے بھائی چارہ دکھایا ان لوگوں نے ادھر سے روکا دنگائیوں کو ہم لوگوں نے ادھر سے دنگائیوں کو روکا اور دونوں نے مل جل کر یہاں کچھ نہیں ہونے دیا یہ ایک جیتا جاگتا پرمار ہے اور ہمارے ساتھ ایک محلہ بھی ابھی موجود ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے کہاں سے وہ ہیں اور یہاں پہ کس لیے آئی ہیں جی نام بتائیں اپنا میرا نام ہے سونیا راجپوت اور میں بھجن بریس سے ہوں میں یہاں پہ صرف ہیلپ کرنے آئی ہوں انہوں نے مجھے کال کیا تھا یہاں پہ آنے کے لئے تو میں ان کے ساتھ آئی ہوں لیکن میں اتنا کہنا چاہتی ہوں میرے بہتنی ویڈیو آرہی تھی مارکارٹ کتنی ویڈیو آرہی تھی بہت چاہتا ہے میرے سے دیکھانے چاہتا تھا میں بہت ایموشنل ہوں پلیز جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ جو محلہ موجود تھی یہ کافی بھاوک ہو گئی ہے اور ہمارے پاس میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس طرف اگر میں دکھاؤں آپ کو تو میرے پیچھے تمام لوگ کھڑے ہیں جو پیڑیت رہے ہیں جو بھی دلی کے اندر دنگے ہوئے ہیں یہ ایک انہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہے اور ان لوگوں سے ہم بات کریں گے کہاں سے ہیں آپ لوگ شیب بیہار سے جی نام بدائیں اپنا شگیر احمد شگیر احمد جی شیب بیہار میں آپ رہتے ہیں دنگے میں آپ کو کیا آپ نے کھویا ہے دنگے میں دنگے میں جی میری سو مار کی رات کو میری دکان لوٹ لی گئی اس میں آگ لگا دی گئی جو مال تھا اس میں چالیس گیٹ رکھیے تھے اسٹیل کے اور فائبر کے سیفی ہیں ہم لوار بڑی کا کام کرتے ہیں اس میں مال بڑھا ہوتا ساری اس کو لوٹ کے لے گئے اس کے بعد میں اس میں آگ لگا دی گئی اور پھر سویروں کو منگل سو مار کی سویروں کو ہم بچوں کو سات بچے بھزے ہوئے تھے مجید کے سامنے میرا مکان ہے اور تیوہ مجید میں جب انہوں نے اگلے دن آگ لگائی تو میرا سامنے مکان تھا سب سے پہلے اس کے اندر انہوں نے مطلب جو لوٹ پا تالے توڑ کے سارا مال لوٹ لیا میری دو بہو اور پانچ بوتی بوتے پندر آدمی رہتے تھے اب اس کے اندر کچھ نہیں بچا ہے سب کچھ میں رول پر پڑا ہوا ہوں یہ ایک ہمارے سامنے پیڑی تھے جن کی آپ نے داستان سنی دوسرے ہم لوگوں سے بات کریں گے سر نام بتیں اسلام بھائی اسلام جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام جی کیسے آپ گرست رہے ان پریستیوں میں جو دلی کی وکڑ پریستیاں تھیں ہم تو وہاں سب بیہار میں رہتے تھے سب بیہار میں رہے تو دنگا بھڑکانت کین بجے ہیں سب بیہار پہ ہی تو کسی نے بتائی کہ جیسے بات ہے تو پرلی طرف سے آدمی آئے بہت ریس کے تو ہم جیسے بیٹھے تھے بچے اور بچے چھوٹے 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 لے کے دوڑی کپڑے میں چلے آئے تو آپ کو اپنا جو گھر ہے وہ چھوڑ کے یہاں آنا پڑا ہاں جی اپنا گھر چھوڑ کے آنا پڑا آئے تھا وہاں پہ آپ کا اپنا مکان تھا یا آپ کے رائے پہ تھے اپنا تھا جی اپنا مکان چھوڑ کے آئے ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں تو کچھ نہیں کرتا ہاٹ کمری تین سال ہو گئے میرے کو کچھ نہیں کرتا ہمارے ساتھ آپ نے دیکھا ایک اور پیڑت یہاں پہ جو بستہ تھے ہیں اور کچھ ہمارے پاس ہماری ماتہ ہیں مہنے بھی ان سے بھی ہم بات کریں گے کس حساب سے وہ یہ جو دنگا گرس تھا اس شیطر کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ان کو پریشانی دکتوں کا سامنے کرنا پڑا ہے جی پھر نام سنجیدہ ملک ہے میں انجو چلاری کافی تیرہ سال سے یہاں پر اور میں اتنا چھے سوسل ورکنگ کرتی تھی مگر میرے گھر میں جب جھگڑا ہوا ہے پچیس تاریخوں سامکو آٹھ بجے بیس پچیس لڑکے آ کے گھوسے اور ہمیں وہاں پر آ کے ہمارے ساتھ بتہ میجی کی اور ہمارے گھر کا پورا سامان لوٹ لیا گیا اور بہت گالی گالی گلوچ کا سامنا پڑا بہت ہی گندہ انہوں نے اپنا بیوار کرا بس ہم کیسے کیسے یہاں جان بچاکا ہے اور یہاں کے جمعے دارد لوگوں نے ہماری مدد کری بس یہی کہنا تو دیکھا اپنے تمام لوگوں سے آپ کو روبرو کر آ رہے ہیں جس میں پتا چلا جو دنگائی ہوتے ہیں وہ کوئی مذہب کے نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں جو بھی پرستیوں کا سامنا کر رہے ہیں جن کا بھی نقصان ہوا ہے انہوں نے نہیں دیکھا دنگائی انہیں کون ہندو ہے کون مسلمان آج یہاں ہندو بھی کھڑے مسلمان بھی کھڑے لیکن جو دنگائی تھے وہ اپنا کام کر کے جا چکے ہیں سو یہ تمام چیزیں ہیں ایک ہمارے ساتھ سجن موجود ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے سر نام بتائیں اپنا میرا نام برم گوڈیال ہے گوڈیال جی کہاں سے آپ کہاں رہتے ہیں آپ ہم ننگری رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ آج مصطفی آباد آئے ہیں اپنے کچھ سنستہ آپ کی ہے جس کے چلتے آپ آئے ہیں بتائیے اس کے بارے میں سنچھے پہ ہماری آمن پرتبہ سنستہ ہے اور ہم ننگری کے اندر سانتیپو ہندو مسلم بھائی ایکتہ بنا کے رہتے ہیں اور سب کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایسی ایکتہ بنا کے رکھیں ہندو مسلم کی اور جہاں بھی لوگ پیڑیت ہوئے ہیں ان کی مدد کریں میں تو یہ چاہوں گا کہ جو آدمی ایک ہیار روپے کماتا ہے وہ سو روپے جرور دے یدی کوئی پانسو کماتا ہے تو پچاس روپے ان کو جرور دے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے برابر کے بھائی تھے وہ آج کمجور ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں دوبارہ ہمیں ان کو اپنے برابر کا کرنا پڑے گا اس کے نیے ہمیں اپنا سب کو مل کے یوگدان کرنا چاہئے اسی کے ساتھ دھلنے بعد تو یہ تمام لوگ تھے ہمارے ساتھ موجود جو ہمارے ساتھ اور بھی ہیں کچھ نوجوان بھی ہیں ہم موجود ہیں ان کی رائے بھی ہم جانیں گے ان کے کیا وچار ہیں میرا نام روی ٹھاکور ہے ٹھاکور جی تو آپ یہاں مصطف آباد میں آئے ہیں کہاں رہتے ہیں آپ اور یہاں پہ کیوں آئے ہیں میں ننگری میں رہتا ہوں اور یہ امن ایکسن ہمارا سوسائٹی ہے ہم اس کے دوارہ یہاں پہ جو پیڑیت لوگ ہیں ہندو مسلم جو بھی ہیں پیڑیت جو بھی ہم سے مدد ہو سکے گی وہ کریں گے اسی لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں ساتھیں اور جی یہاں پہ سر نام مدد ہے اپنا ستپال نام ہے ستپال جی یہاں پہ آپ کا ہم وچار جاننا چاہیں گے کیسے دیکھتے ہیں یہ جو تمام لوگ یہاں پہ آئے ہیں ایک دوسرے محلے سے ایک جو دوسرا محلہ ہے جہاں پہ لوگ گرست رہے جو بھی پریستتیاں دلی میں رہی ہیں پچھلے دنوں کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ پورے سینیریو کو دیکھو یہ دکھ کی گھڑی ہے اس میں سبھی لوگ جو اچھتی گرست ہوئے ہیں جو دنگا فساد ہوا ہے اس کے اندر چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سبھی بھائی جو اس میں گرست ہوئے ہیں ان کو مدد کے لیے ہمارے سبھی ساتھی لوگ جو ہے نا کافی دنوں سے پریاس کر رہے ہیں لوگوں سے مل بھی رہے ہیں گھر گھر جا کے جو آرثک مدد کے لیے جو سیوگ کرا جا رہا ہے آج ہم نے ٹائم نکال کے آرثک مدد کے لیے آئے ہیں جو بھی پریوار اس میں ساتھی کرست ہوئے ان کو مدد کے لیے جو جتنی بن پائے گی ہم سب لوگ آئے ہیں آتھک مدد کر لیے ہیں اور آگے بھی مدد کرتے رہیں گے ان لوگوں کی جب بھی جب 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 پڑے گی دھنیواد ہم سے بات کرنے کے لیے تو اس سمیں ہم ہمارے سامنے جتنے بھی لوگ تھے یہ اس تھائی لوگ ہیں جو کسی جاتی دھرم کو نہ لے کے انسان اور انسانیت کے لیے یہاں پہ کھٹا ہوئے ہیں اور یہاں تمام جو لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد کر رہے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرستت ہوں گے نمشکار